نمسکار دوستوں ایک وار پھر سے آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے اتام اپ چار بلوکس میں دوستوں آج میں آپ لوگوں کو انار کے جوز پینے کے فائدوں کے بارے میں بتاؤں گا جی ہاں دوستوں جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ انار کا جوز جوتا ہے وہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے دوستوں اس میں بھرپور ماتنے پوسک تحت تو پائے جاتے ہیں جو دوستوں ہماری صحت کا بہت ہی خیال لگتے ہیں دوستوں سب سے پہلا جو اس کا فائدہ ہے یہ ہردے کو سوستر بناتا ہے دوستوں انار میں ایسے گھڑ پائے جاتے ہیں جو ہمارے ہردے کو سوستر بناتے ہیں اور جن لوگوں کا کولیسٹال بڑا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ بند ہوتا ہے لیپٹ پروفائل جن کا بڑا ہوا ہے ان کے لیے بھی دوستوں فائدہ بند ہوتا ہے دوسرا دوستوں اس کا فائدہ بند ہوتا ہے کہ پاچن تنت کو موجود بناتا ہے دوستوں اگر آپ لوگوں کو پاچن تن سے سمجھت کوئی سمجھتے ہیں تو اس کے لئے بھی یہ فائدہ بند ہوتا ہے اس میں خاص طور سے دوستوں الیسریٹیو کولائٹیس کی سمجھتے ہیں یا کولائٹیس کی سمجھتے ہیں میکس آرہا ہے ان لوگوں کے لئے بھی انار کا جوس بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے جن کو ایریٹیبل وائل سنڈروم یعنی آئی بیس کی سمجھتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی دوستوں بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے تیسرا دوستوں یہ روک پتروں تک چھمتہ کو بلاتا ہے کیونکہ دوستوں انار میں پچھر ماترہ میں بیٹامین سی پائے جاتا ہے جو ہمارے سری میں روک پتروں تک یعنی بیماریوں سے لینے کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے چوتھا دوستوں یہ گربتی میلاؤں کے لیے بھی بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے دوستوں کیونکہ انار میں پچھر ماترہ میں آئرن پائے جاتا ہے جو دوستوں ہماری گربتی میلاؤں کو لیے بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے پانچمہ دوستوں ہڈیوں کو موجود بناتا ہے دوستوں اگر آپ لوگ انار کا سیبن کرتے ہیں دوستوں جو انار کا بیجہ ہوتا ہے جو بیج ہوتا ہے اس میں بھرپور ماترہ میں کیلسیم پا جاتا ہے اگر آج اب انار کے دانے کا پیو کرتے ہیں تو آپ اس سے آپ کے سریر میں جو کیلسیم کی کمی ہوگی وہ دوستوں دور ہوگی اور اس سے آپ لوگوں کے دانت اور ہٹیاں موجود ہوں گی اس کے علاوہ یہ ماس پیسیوں کو بھی دوستوں موجود بنانے میں شائق ہوتا ہے چھتا دوستوں اس کا فائدہ آئے کہ یہ بلیٹ پیسر کو کنٹرول میں رکھتا ہے اگر آپ لوگوں کو بلیٹ پیسر کی سمجھ سے آئے تو دوستوں اس کو بھی کنٹرول میں رکھتا ہے کیونکہ انار میں پوٹیسیم بھرپور ماترہ میں پا جاتا ہے جو دوستوں ہمارے بلٹ پیسر کو کنٹرول میں رکھتا ہے ساتمہ یہ بجن کو کم کرنے میں شائق ہوتا ہے آٹھمہ دوستوں یہ جو بیکٹیریا فنگس سے بچاتا ہے کیونکہ دوستوں اس میں بیٹامین سی پائے جاتا ہے جو ہمارے ایمیون سسٹم کو مجود بناتا ہے اور جس کے قارن ہم لوگ بیکٹیریا اور فنگس سے بھی بچا جا سکتا ہے دوستوں اگر آپ لوگوں کی کرنی میں پتھری ہے یعنی اسٹون ہے تو اس کو بھی باہر نکالنے میں انار کا جوس مدد کرتا ہے دوستوں اگر آپ لوگ انار کا جوس کا سیبن کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کی کرنی کی پتھری بھی نکل جائے گی دوستوں یہ لیور کے لیے بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے اگر انار کا جوس کا سیبن کرتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کا لیور جو ہوگا وہ سوستہ رہے گا کیونکہ دوستوں یہ لیور سے جتنے بھی بیسائلے پدارت ہوتے ہیں ان سبھی کو باہر نکالتا ہے اور ہمارے لیور کو ڈیٹاکسی فائی کرتا ہے جس سے دوستوں ہمارا لیور سوست رہتا ہے لیور سورائسیز جیسی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے دوستوں دوستوں گیارمہ اس کا فائدہ ہے الجائمر کے روگوں کے لیے فائدے بند ہوتا ہے دوستوں کیونکہ انار میں پچھل ماترہ میں بیٹامین مرنلز پائے جاتے ہیں جو ہمارے دماغ کے لیے بہت ہی فائدے بند ہوتے ہیں اور الجائمر جو روگ ہوتا ہے وہ بھلنے کی بیماری ہوتی ہے یہ دوستوں ادھیک تک بڑھاپے میں ہوتی ہے جو ساٹھ سال اوپر جو ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو الجائمر روگ ہوتا ہے تو یہ دوستوں الجائمر روگ کے لیے بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے اگر انار کا جوس کا سیبن کراتے ہیں تو اس سے الگائمر کا روگ مطلب بھلنے کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے دوستوں انار کا جوس آپ لوگ صبح کھالی پیٹ بھی پی سکتے ہیں دوپائر میں کھانا کھانے کے بعد لیکن آپ لوگوں کو دوستوں سام کو نہیں پینا ہے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں بتایا ہے کسی بھی پھل یا کسی بھی پھل کا جوس کو رات میں یا سام کو پیوگ نہیں کرنا ہے دوستوں یہ ہماری صحت کے لیے ہانی کارک ہوتا ہے آپ پھلوں کا جوس اور انار کا جوس یا سبجیوں کا جوس انہیں آپ لوگ دن میں سے بن کر سکتے ہیں دوستوں یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی فائدہ بند ہوتا ہے صبح ایک خالی پیٹ اگر کرتے ہیں تو بھی یہ فائدہ بند ہوتا ہے دوستوں آپ لوگوں کو رات میں بلکل بھی نہیں کرنا ہے پھلوں کو کھانا بھی نہیں ہے پھلوں کے جوس کا بھی سیبن نہیں کرنا ہے دوستوں میرے دورہ دیگی جانکاری یہ آپ لوگوں کو کیسے لگی اگر اچھی لگی ہو تو پلیج اتہم اپچار بلوکس کو لائک سسکرائب اور بیل آئیکن گھنٹی کو بس سے دبا دیں جس سے صحت سے سماندی سبھی جانکاری آپ لوگوں کو سمیں سمیں پر ملتی رہے دھنوال دوستوں